اسلام علیکم تین وکٹو کے نقصان پر سکور کر لیے اوپننگ سٹینڈ اچھا تھا سٹھ سٹھ رنس کا اوپننگ سٹینڈ دیا تھا اور اس کے بعد کئی وکٹے بھی گری لیکن اب بھی دو سو اٹھائیس رنس درکار ہیں پاکستان کو اس میچ میں فتح کے لیے جس طریقے سے کوئنٹن ڈی کاؤک نے بیٹنگ کی تھی زبردست قسم کی سنچری سکور کی پاکستان کے بیٹسمن بھی روٹین سے ہٹ کے کھیلتے ہوئے دکھائی دیئے رن اپ آل سے بھی زیادہ تیز کھلتے ہوئے دکھائی دیئے کیونکہ اس بات کا اندازہ بلاخر تیسرے ٹیسٹ میں ہو گیا کہ یہاں پر بھی ایگریشن آپ کو بھی دکھانا پڑے گا اگر آپ نے ٹارگٹ چیز کرنا ہے یا ٹارگٹ کے قریب تک بھی جانا ہے وائٹ واش بچانا اب بھی ناممکن دکھائی دے رہا ہے کیونکہ پہلے دونوں ٹیسٹ میچ پاکستان ہار گیا اس کی بہت سارے ریزنز دکھائی دیتے ہیں پاکستان ٹیم کے اگر میں بات کر لیتا ہوں بیٹسمن ہو کی تو کوئی ایک بیٹسمن پوری سیریز میں سینچری سکور نہیں کر سکا لیکن چلے بیٹسمن بیٹنگ کے لیے مسائل تھے وہاں پہ ذرا بالنگ فرینڈلی پیشز ہوتی ہیں لیکن کوئی ایک بولر تو ہوتا جو فائیو وکٹ ہال کرتا چھے اننگز میں پاکستان کا کوئی ایک بولر فائیو وکٹ ہال بھی نہیں کر سکا تو یہاں کئی نہ کئی سوالات دکھائی دیتے ہیں یاسر شاہ کو ہم بہت ریٹ کرتے ہیں یاسر شاہ بلا شبہ فاسٹس ٹو ہنڈرڈ وکٹس یاسر شاہ نے کی ہیں ورلڈ میں ایک ریکارڈ قائم کیا لیکن ان میں بیشتر وکٹے جو ہیں وہ ایشیا میں دکھائی دیئے ان کی مرات کی کنڈیشن میں دکھائی دیئے وہ پھر ہر جگہ کے بولر ہیں یا نہیں ہیں دو ٹیسٹ مچوں میں انہیں ابتداء میں موقع دیا گیا حالانکہ سب بات کر رہے تھے کہ یہاں پر آپ فہیم اشرف کو کھلائیں فہیم اشرف نے اس میچ میں کئی نہ کئی آؤٹ کر کے دی آج بھی تین آؤٹ کیے انہیں انہیں اننگ میں لیکن اس کے باوجود ٹیم مینجمنٹ شاہید یاسر شاہ پہ بہت زیادہ بینک کر رہی تھی کہ ٹیسٹ کے سپنر ہیں لیکن کیا وہ شین مون کی طرح ہر کنڈیشن کے بولر ہیں یہ بھی ایک سوال دکھائی دیتا ہے کم از کم اس سیریز میں تو یہ سوال دکھائی دیا کیونکہ شاہداب نے بھی تین آؤٹ کر دیئے یاسر شاہ نے تین آؤٹ نہیں کیے تھے تو کہیں نہ کہیں سوال ضرور دکھائی دیتا ہے آسٹریلیا نے پاکستان آنے سے معذرت کر لی پاکستان اور آسٹریلیا کرکٹ بورڈ کے درمیان گفتگو چل رہی تھی کہ مارچ میں ہونے والی پانچ ایک روزہ میچوں کی سیریز کے دو میچ کراچی اور لاہور میں آ کے کھیلنے لیکن آسٹریلیا کرکٹ بورڈ نے اپنے ہائی کمیشن کی رپورٹ کے تحت پاکستان آنے سے معذرت کر لی کہ فیلال صورتحال ایسی نہیں ہے وہ امرات کی کنڈیشن میں ہی کھیلیں گے اس کے ساتھ ساتھ کئی اور بھی ایشیوز پاکستان کرکٹ سے جڑے دکھائی دے رہے ہیں کل پی ایس ایل کی گورننگ کانسل کا اجلاس ہونے جا رہے ہیں بڑا امپورٹنٹ اجلاس ہے جس میں ٹیکس کی چھوٹ کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال ہوگا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ اس دفعہ چکے ابو زابی بھی یہ پروڈکشن کاسٹ بڑھ گئی ہے فرنچائز جو آلریڈی کروڑوں روپے کے خسارے میں ہیں وہ یہ بات کہہ رہی ہیں کہ اٹلیسٹ اٹلیسٹ پاکستان کرکٹ بورڈ یہ اخراجات تو خود اٹھائے کہ اگر اخراجات بڑھ گئے ہیں پروڈکشن کاسٹ بڑھ گئی ہے تو پھر یہ تو پاکستان کرکٹ بورڈ اٹھائے اس سلسلے میں کل ہنگامی میٹنگ ہونے جا رہی ہے اور احسان مانی صاحب صدا رت کریں گے سرفراز احمد نے آج نیا ریکارڈ قائم کر دیا قومی ریکارڈ قائم کیا پاکستان کی جانب سے ایک ماچ میں سب سے زیادہ کیچ لینے والے کھلاڑی بن گئے دس کیچ لیے اس جوہانز بیرگ ٹیسٹ میں پاکستان ٹیم کے کیپٹن نے اجلاسات وزیر اعظم پاکستان امران خان صاحب کی زیر صدارت گزشتہ افتے ایک امپورٹنٹ اجلاس ہوا سپورس ٹاس فورس کا اس میں احسان مانی صاحب بھی تھے فاقی وزیر کھیل فہمیدہ مرزا صاحبہ بھی تھی اور کئی سارے ایشیوز پر بات ہوئی اپنی رپورٹ بھی پیش کی احسان مانی صاحب نے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کیا کچھ کر رہا ہے لیکن ہاکی کے حوالے سے بڑی دلچسپ گفتگو ہوئی اور جو رپورٹ دی گئی اس میں یہ بات تھی کہ ہاکی کا اثر نو جائزہ لیا جائے کیونکہ ہاکی جس جگہ پر جاگ چکی ہے اس کو اٹھانے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ اس اجلاس میں زیر بحث آئیں تو پھر کئی نہ کئی کھیل تو ظاہر ہے پھر وزیر اعظم صاحب کی سوہات ایک خون میں ہے اگر کھیل کی بات کرتے ہیں نائنٹین نائنٹی ٹو ورلڈ کیپ کے کیپٹن تو اب اسپورٹس پر بھی ان کی توجہ دکھائی دے رہی ہے یہ جو ایک اچھی چیز ہے یہ سارے ایشوز ہیں ہمارے شو میں جو ڈسکس کریں گے لیکن آپ نے دیکھی لیا ہوگا کل کراچی پریمیر لیگ کا اختدام ہوا کامیاب ٹورنمنٹ کئی ینگ سٹر سامنے آئے زبردست قسم کی کار کر دے گی کراچی پریمیر لیگ تھی اسی لیے میٹرو ون نیوز بھی ساتھ ساتھ کھڑا ہوا دکھائی دیا کیونکہ زہر اکراچی کا ایونٹ ہے تو پھر ہمارا دل تو ویسے ہی پھر ساتھ کھڑا ہوتا ہے ہر اس چیز کے لیے کہ جو شہر قائد میں کوئی بڑا ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے تو میٹرو ون نیوز ساتھ کھڑا ہوا دکھائی دیا لیکن بڑا امپورٹنٹ رول تھا اس میں کئی سارے ینگ سٹرز پی فور پی ایسل فارم میں دکھائی دیئے پرفارم کرتے ہوئے دکھائی دیئے جس کا فائدہ آنے والے وقت میں ضرور ہوگا ہمارے ساتھ آج شوہ میں گفتگو کے لیے موجود ہیں بدر ایکسپو سلوشن کے مینجنگ ڈیریکٹر زہر نصیر صاحب شوہ کا حصہ آج ہے اور آپ نے کی پی ال دیکھا اس کی کامیابی اس کی سکسس میں زہر نصیر صاحب کا بہت بڑا رول تھا کیونکہ جس طریقے کے انتظامات ہوئے تھے جو کام ہوئے تھے وہ بڑی سکسس شخصیت ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ایک اور بہت کامیاب شخصیت اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن کامیاب بھی کہتا ہوں بدقسمت بھی کہتا ہوں میں ان کو اس وجہ سے کہ وہ قید عظم ٹروفی کے ٹاپ سکورر ہیں نیشنل ونڈے کے ٹاپ سکورر ہیں سوری نیشنل ٹی ٹو انڈی کے ٹاپ سکورر ہیں لیکن بجائے اس کے کہ وہ گراؤن میں کھیل رہے ہوتے ہیں جہاں اپنرز ناکام ہو رہے ہیں جہاں پہ آپ کی بیٹنگ نہیں چل رہی ہے وہ ہمارے ساتھ شو میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان کا شکریہ دھا کرتے ہیں ہمارے مائناز ٹیسٹ بیٹسمن خودہ منظور تینکیو وری مچ خودہ آپ میٹرو ون نیوز کا حصہ بنے کہیں نہ کہیں تو دکھائی تھے نا آپ اور کراچی پریمیر لیگ میں بھی آپ نے جس طرح سیمی فائنل میں نیف سینچری سکور کی بڑی کروشل آپ کی نیف سینچری تھی زوری نسیز آپ بڑے چھکے مارے آپ نے ڈی ایچ اے کوگر سے کھیل رہے تھے اور ایک میچ میں تو جو بڑا ٹارگیٹ چیس سب سے بڑا ٹارگیٹ چیس ہوا وہ آپ کی ٹیم نے کیا اور سب سے رنز جو زیادہ بنوائے وہ آپ کی ٹیم نے بنوائے یہ دونوں کریڈٹ آپ کی ٹیم کو جاتے ہیں دو سو تیرہ رنز بنے اور ایک سو تیہتر آپ نے چیس کی اس میں بھی آپ نے دو چھکے بڑے زبردست تھے یہ ٹیسٹ میچ کیا لگ رہا ہے اب میں کراچی پریمیر لیگ پہ تو آتا ہوں یہ ٹیسٹ میچ کیا لگ رہا ہے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں جیسے نسیم بھائی ہمیں ہمیشہ سے تھوڑا سا پوزیٹیو لے کے چلنا چاہیے جہاں تک اس وقت بابر آزم اور اسا شفیق جس طریقے سے اس وقت کھیل رہے ہیں تو ایک بڑی اننگ چاہیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس ٹارگٹ کو جو ہے یہ تو ایک چیز چل رہی ہوتی ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس طریقے سے ہم ہمیشہ سے بات کرتے ہیں اب یہ ٹوٹل دو ٹیسٹ اس وقت پاکستان نے اس وقت وہاں پہ جا کے ساؤت افریقہ وکٹس پہ جا کے کھیلے یہ جب ہم پاکستان کی کرکٹ کی بات کرتے ہیں مطلب یہاں کی وکٹس اور وہاں کی وکٹس میں بہت فرق ہے اب آپ یہاں سے اگر اس وقت جس طریقے سے اس وقت ایک سردی کا موسم چل رہا ہے اگر ہم اس کو سردی کہیں جس وقت جیسے ہم کراچی کی سردی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں یہی ہے اس وقت ہم پنجاب کی سردی دیکھنے چلے جائیں تو اس وقت اتنی اتنی ٹائٹ ہوگی کہ وہاں پہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے کراچی کے لڑکے کے لیے اسی طریقے سے جب کراچی کے لڑکا ویٹنگ کرتا ہے اور وہ جا کے وہ وہاں پہ ساؤت افریقہ کھیلنے چلا جائے اور وہاں کی وکٹس اور یہاں کی وکٹس میں ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے اور ہماری ایکسپیکٹیشن تو بہت ہائے ہوتی ہیں اپنے لڑکوں سے کہ وہ جا کے پلے کریں ہمارے الحمدللہ جو ہمارے پلیئرز ہیں ان سے ہمیں ہنڈڈ پرشن ریزلٹ مل سکتے ہیں بٹ ان کو ہم وہ پلیٹ فارم دیں وہ اپرچنٹیز دیں وہی وکٹس ساؤت افریقہ اگر ہم ساؤت افریقہ کھیلنے جا رہے ہیں تو ساؤت افریقہ جیسا انوائرمنٹ ہمارے گراؤنڈز کے اندر نظر آنا چاہیے ہماری وکٹس اسی حساب سے ہونی چاہیے ہماری ٹریننگ ہماری تب ہم ان کے ساتھ ہنڈڈ پرشن ایکسپیکٹیشن لے سکتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے ہم سب چیزوں پر کرٹسائز تو کر رہے ہوتے ہیں کے چیزیں بٹ ہمیں خود سے کیا کام کرنے جو جس کے اپنے رولز ہیں وہ اگر صحیح سے اپنے رولز پلے کرنا شروع کر دیں تو الحمدللہ پاکستان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ کسی بھی جگہ پہ جا کے اور یہ لوگوں نے میں کہتا ہوں ہم انیکسپیکٹیڈلی پرفارم کرتے ہیں کسی بھی پلاتفارم پہ جا کے ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے چیزوں کی کمی نہیں ہے یہ گیارہ لڑکے ہیں میں کہتا ہوں یہ صرف اور صرف ریکوارمنٹ کہ ان کو ایک سپورٹ چاہیے وہ انوارمنٹ چاہیے کونسی سپورٹ کونسی انوارمنٹ مجھے آپ یہ بتایا آپ پروفیشنل کرکٹر ہیں آپ کی روزی روٹی یہی ہے میرا تو سوال یہ ہے نا کہ بھئی آپ کی روزی روٹی یہی ہے اب خورم کو میں یہ کہوں کہ خورم تم اس پچھ پہ خورم کہیں میں اس پچھ پہ اچھا کھلوں گا آپ ایک پروفیشنل کرکٹر ہو آپ کا پروفیشنل ہے آپ نے جو ہے وہ آئیڈیاز کر رہے ہیں آپ نے جو ہے وہ کئی سارے بڑے ایونٹس کر رہے ہیں بردر ایکسپو سولوشنز بہت بڑا نام ہے اس ملک کا آپ اتنے بڑے ایونٹ کراتے ہیں اگر اس ایونٹ میں آپ بولیں کہ میں یہ والا ایونٹ نہیں کر پاؤں گا کیونکہ اس میں ذرا تھوڑا سا تو آپ کا کام ہے یہ میرا کام ہے یہاں پہ بولنا تو بیگ اگر میں کرکٹر کو یہ جواز دیتا نہیں ہوں اتنا زیادہ ٹھیک ہے کنڈیشنز ڈیفکلٹ ہوتی ہیں ہر ملکی اپنی آئیڈیال کنڈیشن ہوتی ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن کئی نہ کئی آپ لڑتے ہوئے تو دکھائی دو آپ ہار جیت ہوتی ہے لڑو تو صحیح نہیں آپ کی بات صحیح ہے کہ ہاں جی کہ اس میں لڑنا چاہیے ہمارے پاس ہے یہ کالٹیز ہیں ساری کی ساری بات وہ یہی ہے کہ ایک تو ہمیں ساری جس طریقے کی ہماری کوچنگ ہونی چاہیے سارے لڑکوں کی ایک یونٹی نظر آنی چاہیے وہ بھی ٹیم کے اندر ہے ساری چیزیں بٹ میم چیز آتی ہے کہ جو پچز کا جو ڈیفرنس آ جاتا ہے وہ اگر یہاں پہ آپ پچز دیں اور چیزیں اس کے آکارڈنگلی بنیں تو بس گرین وکٹ اصل ہم جا کے وہاں پہ جو باؤنس مل رہا ہوتا وکٹس کے اوپر اسی کی وجہ سے تھوڑا سا یہ ان کے لیے پرابلمز ہوتی ہیں کہ گینز کھیلتے ہوئے ادروائز کوئی اس کے اندر پرابلم نہیں ہے انشاءاللہ آپ دیکھئے گا مرات نہیں کھیلیں پھر کئی اور جانے کی ضرورتی نہیں ہے دیکھیں ہم دیکھیں انفرچنیٹلی پاکستان کی اس وقت سیچویشن کہ ہم اسی طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک نیگٹیوٹی آ رہی ہوتی ہے ابھی جیسے کہ آپ نے خود سے کہا کہ آسٹیلیا نے اس وقت پاکستان آنے سے منع کر دیا ہے اس وقت جب ہم سیکیورٹی اور ان چیزوں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بھی بہت سارے چیلنجز رہتے ہیں فور ایگزیویشن پوائنٹ آف یو بھی کہ پاکستان کے لیے لیکن اب اس وقت گلوبلی سیچویشن اس طریقے سے چل رہی ہے چاہے اس وقت سب سے زیادہ جو مین کنٹری ہے پارس جو کہ مطلب آپ کہہ لیں کہ خجبوں کا شہر کلاتا تھا اور جس طریقے سے وہاں پہ کہ آپ کی ٹیوریزم جو تھا کہ پوری دنیا سے لوگ جاتے تھے وہ متاثر ہوا لیکن آج وہ بھی اس کنڈیشن میں لیکن اگر آج آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ نے پارس جانا ہے تو آپ کیا اس میں یہ بولیں گے کہ آج ہی ہم پارس نہیں جائیں گے تو مطلب آپ بولیں گے نہیں پارس جانا ہے ٹھیک ہے ہم جائیں گے دیکھیں اس میں بہت سارا ٹیم ورک ہے اس میں بہت ساری چیزیں کنڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اس کنٹری کے اندر سے پوزیٹیوٹی لے کے آنی ہے جو چیزیں آج آسٹیلیا نے کیوں پاکستان میں آنے سے منع کر دیا کیوں کہ وہاں پہ نیگٹیوٹی ہے ایک چیز جاریتی ہے کہ پاکستان میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں کچھ نہیں ہے کل آپ نے دیکھا آپ نے خود اس پورے ایونٹ کو ہوسٹ کیا کپیل جو ہوا سولہ دن کی ایکٹیوٹی تھی ٹھیک ہے اس ایکٹیوٹی کے اندر الحمدللہ کتنا کراؤٹ تھا کتنے لوگ آئے کس لیول پہ یہ گئی ہے کرکٹ تو یہی چیزیں اس میں کوئی سیکیورٹی تھریٹس نہیں تھے کوئی پرابلم ایسی نہیں تھی الحمدللہ ایک سکسسفل ہمارا شو کمپریٹ ہوا ہے بلکہ بہت اچھا تو یہی چیزیں اگر ہم اس کو تھوڑا سا پوزیٹیو رکھیں اور اپنے میڈیا کے ساتھ ان چیزوں پہ ہم ورک کریں تو ہمیں کوئی کسی قسم کی پوری دنیا سے ٹیمز یہاں پہ کھیلنے آئیں گی کہ یہاں پہ سپورٹس بڑھے گا اور ایک ایک اچھا انوائمنٹ بنے گا ہمارا اب اس نیگٹیوٹی کو آگے ان فیوچر میں ختم ہونا چاہیے اس ملک کے اندر سے برکل یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ نیگٹیوٹی واقعی میں ختم ہونی چاہیے ورلڈ الیون یہ آئی تھی فیفٹ ڈپلیسی اس کے کیپٹن تھے اور انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا بھی ریسنڈلی کہ پاکستان زبردست جگہ ہے اور اب ساؤت افکرین کرکٹ بورڈ اس جانب سوچ رہے کہ یہاں پہ اپنی ٹیم بھیجے کیونکہ کئی نام آئے تھے اس ٹیم کے ساتھ جنہوں نے آکے یہاں پہ کرکٹ کھیلی تھی خورم چلے ابھی پہلے تو یہ بتائیں آپ کے دوست اسش شفیق ہے سرفراز ہیں سیفی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ابھی ڈیک آؤٹ کے اندر کھڑے ہوئے ہیں آپ کے بابر آزم تو کیا لگ رہا ہے بچا لیں گے میچ جی جائیں گے دیکھیں ہونیسلی بات کی جائے تو بدایر تو دکھنا میں بہت مشکل لگ رہا ہے کیونکہ کنڈیشن آسان نہیں ہے میں پروفیشنل کرکٹر ہوں وہ بات کروں جو ملت جو دکھنی رہی ہے اور میں بات کر دوں وہ عجیب سا لگے گا مشکل ہے مگر ناممکن نہیں کوشش اچھی ہے مگر تھوڑا لیٹ آئے اس چیز پہ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں میری فرس ٹائم ملاقات ہوئی سر ویوی نیچر سے پی ایسل میں اور میں نے ان سے پرسنلی جا کے جب بات کی میں نے ملتا کوئی بھی آپ ایسی مجھ کو ٹپ دیں جس سے میری بیٹنگ میں یا میری کیریئر میں کام آئے اس نے ملتا میرا بیٹنگ نیچر تھا اٹیک اور دنیا میں سب سے بیسٹ دیفینس اٹیک ہے جب میں اترتا تھا گراؤنڈ میں تو میں اٹیک کرتا تھا سامنے والے خود با خود بیک فوٹ پہ جاتے تو یہی چیز پاکستان ٹیم میں چھٹی اننگ میں جا کی جو انہیں پہلے اننگ سے کرنی چاہیے تھی اس کی پرائم اگزام پہ لے سب سے بڑی بابر آزم وہ پہلے میچ سے ابھی تک ایک ہی ٹون میں کھیل لے سیونٹی ون کیا تھا پندرہ چھوکے لگائے تھے اس میں اس نے اس نے اڈاپٹ کی کنڈیشن جس طرح ان کے پلیئرز کھیل لیتے ان کے پلیئرز میں بھی شروع میں دکھا اس کے مگر ان کے پھر جس طرح کوچنگ نے گائٹ کیا ہوگا یا ان کے آپس میں جو بیٹ کے بعد ہوتی اٹیک میں بیک فوٹ پہ جاتا ہے بولر تو اٹیک میں رن پڑے کیونکہ پاکستانی بولرز جن سرفیس پہ بول کرتے ہیں وہاں پہ لینڈ تھوڑی آگے ہوتی ہے یہاں پہ لینڈ تھوڑی سی پیچھے ہوگی کیونکہ یہاں پہ جس کو ہم بولتے ہیں بیٹسمن کہ یہ ڈرائیو لینڈ کا بول ہے اگر آپ ڈرائیو لینڈ پہ بول کریں گے اس کنڈیشن میں تو وہاں ڈرائیو نہیں لگتا ہلتا ہے تھوڑا سا پھر باؤنس کا بھی فرق ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تھوڑا لیٹ پک ہوئی مگر یہ کہلیں دیر آئے درست آئے تو اللہ کرے پاکستان یہ جس طرح ایک پارٹنرشپ چاہیے اور زہر بھائی کی میں بہت سے اگری کرتا ہوں کہ پارٹنرشپ ہی گیم کو چینج کرتی ہے ساتھ میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں ایک بہت بڑا اور اسپیشلی کراچی کے حوالے سے ایک اچھا سکسیسفل ٹارنمنٹ ہوا اور اس کا سہرہ ان کو جاتا ہے ان کی پوری ٹیم کو جاتا ہے تو امید کرتا ہوں اس ایونٹ کو یہ نیکسٹ ٹائم اور اچھے لیویل پہ اور بڑے لیویل پہ کریں جس سے کراچی میں اور رونکھیں بہا لوں کیونکہ یہ ایک میسیس تھا پورے کراچی کی صرف پوری دنیا میں کیونکہ پوری دنیا میں دیکھا جا رہا تھا یہ ٹارنمنٹ اور جس طرح پلیئر کانسنٹریٹ کر کے کھلنے کی کوشش کر رہے تھا ایک نیا ٹیلنٹ نیشنل ونڈے اس کی ڈرافٹنگ ہوتی مگر جو یہاں جو لڑکے کھیلے تھے اکثریت میں وہ پلیئر تھے جو شیڈو میں تھے کلب لیویل میں بھی بہت مشکلوں سے ملتا تھا ان کو ٹیموں نے پک کیا ان کا اپرچونیٹی دی نئے چہرے دیکھے نئے نئے نام دیکھے کیا کھیلے کل اسمان نے جو بیٹنگ کیا اور جس طرح بیٹنگ کیے نو ڈاؤڈ بہت اچھا ٹارنمنٹ ہوا اور میں اس لئے نہیں بولا کہ یہ ساتھ بیٹھیں ایک اچھی چیز ہوئی اس کو پرموٹ کرنا چاہیے بلکل تو امید کرتا ہوں یہ ٹارنمنٹ نیکس ٹائم اس سے بھی بڑے لیویل پہ ہو ابھی ابھی میں نے کراچی پریمیئر لیگ پہ بھی بات کرنی ہے زویر بھائی ایم اے لیکن کیونکہ زویر نسیر صاحب جو ہے وہ ٹرکٹ بڑی زبردست کھیلتے ہیں یہ ڈی ایچ اے کوگرز کے مین پلیئر تھے شروع میں اوپننگ کی فاز بولرز کو جس طریقے سے گین چھوڑ رہے تھے تو میں نے کہا بی بی آپ کے ریفلیکسز زبردست ہیں تو پھر ایک ایسی شخصیت کے جو گراؤنڈ میں آکے کھیل رہے ہو اور پھر ایونٹ آرگنائز کر رہے ہو تو بہت زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے کیونکہ وہ جو فیل لے رہے ہیں گراؤنڈ کی وہ فیل پھر اس ایونٹ کو بھی جا رہی ہوتی ہے اس کا بہت بڑا فرق پڑتا ہے اس پہ تو ہم کراچی پریمین لیگ پہ بات کریں گے لیکن ایک چیز میں بریک پہ جانے سے پہلے بتا دوں وسیم اگرم صاحب ایک اکیڈمی بنا رہے ہیں ملتان میں اس اکیڈمی کے لیے جو ہے وہ پچس کی مٹی ہے وہ آسٹریلیا سے منگوائی جا رہی ہے وہاں پہ جو تیار ہوگی وہاں انگلینڈ سے منگوائی جا رہی ہے اور سننے میں آئے شاید ساؤت افریقہ سے بھی منگائیں گے تو پھر اگر یہی طریقے کار ہمارے ہر بڑے شہر کے اندر ہو جائے کہ ہم جانے سے پہلے تیاری ان پچس کے اوپر کریں کہ جس طرح کی پچس وہاں پہ ملنی ہے تو پھر شاید پاکستان کو فائدہ ہوگا بیٹنگ نہیں چلی سمجھ میں آیا لیکن کوئی ایک بولر فائیو وکیٹ ہال نہیں کر رہا یہ کیا ہے ہم ایک سیشن میں ہمارا بولر میچ بدل دیتا تھا وہ کہاں چلے گئے بریک کے بعد بات کرتے ہیں آل آؤٹ میں ایک مرتبہ پھر میٹرو ون نیوز کے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان ٹیم لڑ رہی ہے یہ اچھا دکھائی دی رہا ہے لیکن کل ایک وکیٹ گرے گی اس کے بعد کون سی لائن لگ جائے گی یہ نہیں پتا یہ ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں سیریز کے اندر ایسا ہی ہوا ہے لیکن ہارو لڑکے ہارو ہم صرف یہ بات کہہ رہے ہیں ہارو اور جیت کھیل کا ایسا ہے لیکن جو قومیں جو ٹیمیں لڑکے ہارتی ہیں وہ اپنی قوم کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہیں کہ اس قوم کا جذبہ کیا ہے ہم جس طریقے سے میچز دے کر آ رہے ہیں جذبے سے آر ہی دکھائی دے رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے لڑکے ہارو ٹھیک ہے ہار جیت کھیل کا ایسا ہے دو ٹیمیں کھیلتی ہیں ایک جیت تھی ہے مارجن سے ہار رہے ہیں چھے وکیٹ کے مارجن سے پہلا ٹیسٹ میچ ہار گئے ہیں وہ بنا سکتے تھے ہم میچ کئی نہ کئی ہم کسی نہ کسی پوزیشن میں ضرور آ سکتے تھے نو وکیٹ سے ہار گئے ہیں دوسرا ٹیسٹ کلیپس ہوا اچانک کلیپس ہوا پہتالیس انس پہ چھے آؤٹ ہو گئے پہتالیس انس پہ پانچ آؤٹ ہو گئے اکدم سے ہمیں ڈر یہی اس میچ میں بھی یہ نہ ہو کیونکہ دو سو اٹھائی سنس اب بھی حاصل کرنے ہیں اگر فتح حاصل کرنی ہے اور اٹلیسٹ اٹلیسٹ کئی نہ کئی پرائیڈ کے ساتھ اس سیریز کو ختم کرنا ہے ابھی ہمارے پاس سات وکٹے واقعی ہیں زہیر نصیر صاحب ایم ڈی بدر ایکسپو سلوشنز ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کے مایناز ٹیسٹ اوپننگ بیٹسمن خورہ منظور ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں زہیر بھائی میں آپ سے یہ بات بھی جاننا چاہوں گا کہ جو وسیم اکرم صاحب نے یہ انیشیٹیو لیا آپ نے کنڈیشن کی بات کی تھی کہ ملتان میں ایک اکیڈمی بن رہی ہے انگلینڈ سے پیچز مٹی منگوائی جا رہی ہے مٹی منگوائی جا رہی ہے آسٹریلیا سے کہ وہاں پہ ایک ایک پیچ یا دو دو پیچ اس طریقے کی بھی ہوں گے یہ کتنا ایمپورٹنٹ ہے یہ تو بہت اچھا انیشیٹیو ہے وسیم بھائی کا کہ انہوں نے اس کام کو شروع کیا ہے مطلب یہ مطلب پائینئرز میں سے ہوں گے جیسے میں آپ سے پہلے بھی یہی بات کر رہا تھا کہ ہمیں وہ انوارمنٹ بنانے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ اب یہ مٹی منگوانے کے ساتھ اگر وہاں پہ پیچ بنانے کی وہیں کے لوگوں کو اگر ہم انگیج کریں ٹھیک ہے کہ ہم لائیں اور اپنے جو ہمارے اپنے گراؤنمنٹز ہیں مطلب ان کے ساتھ ان لوگوں کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے تو ہر گراؤنڈ کے اندر آپ دنیا میں جہاں جہاں کرکٹ کھیلنے جاتے ہو تو وہاں پہ ہماری پچز ایسی بن جانی چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اگر انگلینڈ میں جا کے کھیلنا ہے تو انگلینڈ جیسی پچز یہاں پہ ہونی چاہیے ہم نے آسٹریلیا کھیلنا ہے تو آسٹریلیا جیسی پچز ہونی چاہیے ساؤت افریقہ کھیلنا ہے ساؤت افریقہ جیسی پچز ہونی چاہیے اپنے اس کنٹری کے اندر ہر اس لیول کی پچز ہم یہاں پہ بنا لیں تو آپ یہ دیکھو پھر جو آج آپ ریزلٹس کی بات کر رہے ہو پھر آپ اس کے اندر اکاؤنٹیبلیٹی بھی لوگ ہیں اپنے جتنے سٹارز ہمارے اس پر کھیل رہے ہیں جو ہمارے کرکٹرز ہیں جو نیشنل کرکٹرز پھر آپ ان سے پوچھتے ہوئے بھی اچھے لگو گے کہاں جی کہاں جی اب آپ بتاؤ کہ ہر چیز ہر انوائرمنٹ ہر چیز دے دی ہے پھر تو اس کے بعد ریزل ہی ختم ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد سب کی پرفمنس پر بات آ جائے گی چاہے وہ ہمارا سلیکٹرز ہوں چاہے پھر اس کے ساتھ کرکٹرز ہوں پھر آپ ان کے ساتھ آپ ان کو کم سے کم ان کو ٹولز تو دو چیزیں تو دو پھر یہ چیزیں ساری آپ کے پاس کلیئر ہوں گی پھر کلخورم کتنا امپورٹنٹ ہوگا یہ اور اگر ایک ملتان آ رہی ہے تو پھر اسی کنٹینر کو ذرا بڑھو آ لیں کہ بھئی ایک کراچی کے لیے بھی آ جائے ایک پنڈی کے لیے بھی آ جائے ایک لاہور کے لیے بھی آ جائے پشاور کے لیے آ جائے کوئٹا کے لیے آ جائے بڑے شہروں میں اٹلیسٹ اٹلیسٹ اگر اس طریقے کی پچیز اور کیوریٹر بڑا امپورٹنٹ بات کی کہ کیوریٹر اگر وہاں سے آتے ہیں اور وہ بنا کے دکھاتے ہیں کہ یہ بنتی کیا سے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے دیکھیں حمدہ پہلی بات تو یہ یہ وسیم بھائی نے اپنے بحاف پہ کیا ہے جو کچھ کیا ہے کہ آسٹریلیا انگلینڈ یا ساؤز افریقہ سے وہ مغار ہیں اسکوائر کی جو سرفیس ہے مگر اس سے بہتر پاکسن کرکٹ بوٹ کو اگر ڈومیسٹک بہتر کرنی ہے کیونکہ ڈومیسٹک میں ہمیشہ یہ دکھئے گا سوفٹ پچے ہوتی ہیں جس کا لاؤس بیٹسپین پلس بولر دونوں کو ہو رہا ہے ہمارے تیز بولر نہیں آ رہے کیوں نہیں آ رہے کیونکہ ہماری سوفٹ پچیز ہوتی ہیں اس پہ آپ بول لا کے بول کو ائر دیتے ہیں آپ کو مارنے ہمارا بولر بھی لا کے بول کرنی ہوتی اس کو ائر دینی ہوتی بولتا ہے میں کیوں تھکوں زور کیوں لگوں ہمیشہ ہارٹ سرفیس پہ بولر کو زور مارنا پڑتا ہے پھر ہمارا بول ہمارا بول ہوتا ہے گریس کا یا ڈیوک کا جبکہ انٹرنیشنل ہم کھیلتے ہیں کوکو برا سے اس میں زور لگتا ہے اس میں چاہیے ایٹی فائی پلس جو بات ڈسکیشن چلی تھی کہ ہمارے بولر سلو ہیں ان کے مقابلے میں ان کی پچھوں کا سٹینڈرٹ کیوں وہ ہارٹ پچھوں پہ کھیلتے ہیں ان کی ابھی ٹی ٹونٹی آ رہی تھی ٹی وی پہ ان کی ٹی ٹونٹی چلی تھی اور ایک ہماری ٹی ٹونٹی چلی تھی اس میں بھی سوہ سو پہ ہم آؤٹ اور ان کے ٹو انڈیٹ پہ ٹو انڈیٹ بن رہے تھے مگر باؤنس پچھ تھا ایسا نہیں تھا کہ بیٹنگ فرنڈلی پچھ تھا بولر گیند کر رہا تھا تو وکٹ کیپر سرکل پہ کھڑا ہوا تھا دونوں طرف حائدہ ہو رہا ہے بیٹس میں ان کو پیکٹس اچھی مل لیے فاز بولر کو زور ماننا پڑا ہے ایون باؤنس ہو اوپر سے آپ کو ایڈوانٹی جی ہوتا ہے آپ کی لوکل جو پلیئر آ رہے ہوتے ہیں یا جو بن رہے ہوتے ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں وہ کس طرح ہوتے ہیں جب آپ ان کو سٹینڈڈ والی پچھے تو دیں ڈریسنگ روم ہمارا خراب ڈریسنگ روم میں پانی نہیں ہوتے کتنے ڈریسنگ روم میں آپ کو بتا دوں پانی نہیں ہوتے نمبر اون لسی سی اے پشاور کا ملہ یہ وہ گراؤنڈ ہیں جو فرس کلاس میٹ چل رہو تھے ہیں اکثریت میں پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے بیٹھنے کے لیے جو شادیوں میں ولیمے کے دوران کرسیاں لگتی ہیں وہ لگا دیتے ہیں ڈریسنگ روم میں کے یہاں پہ بیٹھ جائیں بیکل تو پھر ہم بولتے ہیں جی ہم انڈیا کی طرح نہیں کھیلتے ہم جی بیرات کولی کی طرح نہیں کھیلتے وہ شیشے پہ پیکٹس کرتے ہیں ان کی رانجی ٹروفی میں ساڑھے چھے سو پہ اننگ ڈیکلیر ہوتی اگلے کرتے ہیں ساڑھے سات سو ہمارے یہاں ایک دن تین گھنٹے میں لاؤر سی سی پہ میچ ختم ہو گیا میرا یہ ورسٹ میچ میں نے اس سیزن کا کھیلا ایک دن تین گھنٹے میں میچ ختم ہو گیا اور آپ بول لے ہو کہ آپ کولی کی طرح نہیں کھیلتے ملہب 38 پلیئر 38 کے 38 سب کی ٹیکنک خرابتی بہت کب صحیح بات ہے ملہب سوچنی کی بات یہ ہے کہ بات کریٹی سائز کیونی بات ہو رہی ہے پاکستان کی امپروف کرنا ہے پاکستان کی کرکٹ کو امپروف کرنا ہے کس طرح کریں گے کے پیل کیوں ہوا امپروف کرنے کے لیے ہوا ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ابھی میں بریک میں بات کر رہا تھا زہر بھائی سے کہ ان کی جو سکسیس کا راج ہے نا دیکھیں شروع کے دو سے تین دن کے بعد پچھوں میں بیٹرمنٹ شروع ہو گئی سکور بننے شروع ہو گئے چام آیا لوگ آنا شروع ہو گئے ٹی وی پہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا تھا کیوں رنز بانگ ٹی ٹوینٹی انٹرینمنٹ کرکٹ ابھی آتا ہوں آپ کے ایک دوست آگے اندرہ ٹیلی فون لائن پہ اور آپ کافی دن سے غیب ہیں ہم ان کو ڈھون رہے ہیں مل نہیں رہے ہیں کیونکہ بہت دور جا کے بیٹھیں امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے شو کی جان پاکستان کے فارم او فس کلاس کرکٹر کوچوں کے کوچ کھلاریوں کے کھلاری ساجد خان صاحب السلام علیکم علیکم السلام نصیم بھائی ساجد بھائی آپ کو خورا منظور کو اور بذر بھائی کو بہت بہت سلام اور آلہ او یقینی طور پر سپورٹس میں ایک دبا فیر میٹونیز چینل بازی لے گیا یقینی طور پر جس طرح آپ نے اتنے دنوں کراچی میں رونر شدائی اور بذر صاحب نے جس طرح پاکستان میں ایک اچھی کرکٹ کو مطارف زہر بھائی نے واقعی زہر بھائی کی فیکٹر تھے ساجد بھائی زہر نصیر بھائی کی فیکٹر تھے جس طرح دنیا میں لیگ کی حوصلہ زائی ہوئی تو نصیب بھائی بڑی خوشائن بات ہے امریکہ میں کیسا چرچہ تھا کراچی پریمیئر لیگ کا امریکہ میں کیسا چرچہ تھا کراچی پریمیئر لیگ کا نصیب بہت پوسٹیپی رسپانس ہے بہت سے لوگ پوچھ رہتے ہیں بہت خوشائن بات ہے پاکستان سپر لیگ سے پہلے نوجوان کھلاڑیوں وہ موقع ملا اور جس طرح یہ اگر بات کی جائے ان کی اگنائز کرنے کی ڈیٹ بہت اچھی تھی گراؤنڈ ازگرلی چال سٹیٹم میں بہترین میٹ کھیلنے کو بلے کھلاڑوں کی بہترین کارگردی دکھانے کو بلے وہ اس کا بہت اچھا رول ہے بدر صاحب کا اگر نہ دیکھا جائے بہت شاندار کارگردی کھلاڑیوں کے ساتھ جو ٹراؤٹ آیا تھا اور جو کھلاڑیوں کھلاڑ کرتی سٹیٹم میں بہت شاندار کارگردی دکھائی ہم تھی دبائی میں بہت شاندار مگر آخر کار ایسے نوجوان ٹیلینڈی کھلاڑی کو نظرن دال کیا جاتا ہے آپ کی کرسی میں بیٹھے ہوئے ہونا جوانزبرگ میں چاہیے تھا انہیں مریڈ کم قطر کا لف یوز کرتے ہیں یہ واضح تو اپنے نظر آ رہا ہوتا ہے نصیمہ آپ ہمیں چاہے اس پلیٹ فارم سے ہم آواز اٹھاتے ہیں یہ پاکستان کر کے ٹیم کے سلیکسنگ کمیٹی کو سوچنا چاہیے اب تو امید کر رہے تھے ساجد بھائی اگر آپ نیشنل ونڈے کی لسٹ ایک ہی بات کرتے ہیں ساجد بھائی تو جو لاسٹ انتالیس میچ کھیلے خورم نے اس میں اٹھارہ سینچری ہیں آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کی اور کونسی فارم شو کرے گا یہ کھلاڑی اگر میں بات کروں تو کونسی فارم شو کرے کہاں جا کے نیشنل ٹی ٹوئنڈی کے بہترین قید اظم ٹروفی کے بہترین بیٹسمن نیشنل ونڈے کے بہترین بیٹسمن تو پھر اور کیا پرفارمنس ہوگی ساجد بھائی یہ بتائیں ٹیسٹ میچ کیا ہوا آپ کے سیفی بچا لیں گے ساجد بھائی پاکستان ٹیم جوہینز برگ ٹیسٹ جیت رہی ہے انشاءاللہ دیکھیں نظیم بھائی بات یہ ہے آپ کی بات سمجھنے ہم اس کو اس طرح آگے بڑھا دوں پاکستان گر کی ٹیم ٹیسٹ میچ کی گریب میں موجود ہے اور اس ٹیسٹ میچ کو جیتنے کے لئے تمام صلحیتیں موجود ہیں مگر آپ کو ایک لمبی پارٹنرشیب دکھانے پڑے گی جس طرح آپ پروگرام لے کے چلنے جس طرح خور رہا ہوں بھائی بھائی نے جس طرح ایونڈ کرایا ہے اور ایونڈ شہر کراچی مہنچ چیئے اور پاکستان کے کھلاڑیوں کو موقع دینا دیکھیں اور اس پلیٹ فارم کے دوسرے ضرور اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں یہ وہ پلیٹ فارم ہے تو سپورٹ سے بازی لے جاتے ہیں ہم ہمیشہ نوجوار ہیں کھلاڑوں کی آپ اور ہمارا پلیٹ فارم اوصلہ ضائع کرتا ہوں کرتے رائے گا جس حوالے سے آپ نے بات کی یہ دیکھیں یہ لما لاؤبی کی بات کر رہا ہوں خورم کی لاؤبی کے ساتھ جاتی ہیں خورم کسی لاؤبی کر سنی ہے خورم بندے اور بال کی لاؤبی ہے تو خدا کے واسے ان جیز میرا دوست بھی ہے میرا بھائی بھی ریکویس ہے اب وہ موقع ہیں نوجوان کھلاڑی کو موقع دیں اور موقع دینا ان کی میرٹ کا موقع دینے کا رائیڈ ریسیشن ہے اور حاجی اشرف صاحب کو بہت بہت مبارک ہو مینجر نے بہت اچھی انہوں نے ٹیم مینج کیوئی تھی اور بڑا نام ہے شہر کراچی میں یعنی فیڈل بی ایڈیا ٹائگرز حاجی اشرف صاحب کی ٹیم نے زبردست پرفارم کیا سعجد بھائی لائن پہ ہی رہی ہے کہ زرا امریکہ میں بھی کراچی پریمیر لیگ کا چرچہ زہر نصیر صاحب مقصد ہے کہ کہیں نے کہیں جو ہے وہ جو آپ چاہ رہے تھے جو ایک پودا لگایا ہے یہ کہیں نہ کہیں اب پھول بن رہے ہیں بس الحمدللہ اللہ کا شکر ہے سعجد سب سے پہلے سعجد بھائی کا بہت شکریہ کہ آجی انہوں نے فالو کیا سارا اس کے پیل کے لیے بٹھ ہم میری کوشش تو یہی ہے کوشش یہی ہے کہ آجی اس کے اندر جو اصل مقصد یہ تھا کہ جو ہم نے اپنے راو ٹیلنٹ ہے اس کو اوپر لے کے آنا ہے جو لڑکے اس وقت بہت ساری جگہوں کے اوپر مطلب مائنس ہو جاتے ہیں کہ جو جن کے اندر وہ پوٹینشلز ہیں کہ وہ لوگ اوپر آ سکتے ہیں ان لوگوں کو ہم نے جو سکرینز کے اوپر لے کے آنا تھا تو الحمدللہ کیونکہ پاسٹ میں جب ہم خود بھی میں نے کرکٹ کھیلی تو وہاں پہ اور سارے ایکسپرٹ سے یہ چیز سنی کہ آجی جب کوئی بھی فرسٹ میچ اپنا ڈیبیو کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں سکرین کا اتنا پریشر ہوتا ہے آڈینس کا اتنا پریشر ہوتا ہے کہ کافی سارے لوگ نروس ہوتے ہیں دیکھو کرکٹ سپورٹس ایک منٹل اگر آپ اس کے اندر آپ کے سٹینٹ نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو اس حساب سے پرفارم کرنے میں ٹائم لگتا ہے تو اس کرکٹ کے اندر دیکھو سب سے زیادہ جو ان کے لیے جو بینفٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ سب یوسٹو ہو جائیں گے انشاءاللہ اگر ہم اس لیگ کو اسی طریقے سے لے کے چلتے رہیں گے انشاءاللہ تو یہ جو لڑکے ہیں پھر ابھی بہت سارے جو ان کے پاس ایک جو نروسنس ہے وہ ختم ہو جائے گی پھر آپ دیکھو کہ ہاں جی ان کے لیے ٹی وی کا آڈینس کا اس کا ٹوٹل سسٹم ہی ختم ہو جائے گا اور یہ ایک اتنے پوزیٹیو ہو جائیں گے انشاءاللہ کہ ان کے لیے سماللہ ان کا پہلا ڈیبیو میچ نہیں ہوگا ڈیبیو تو ان کے پچھلے کوئی دو دو تین تین سال پہلے ہو چکے ہوں گے کہ جب یہ سکینز پہ آگئے ان سب کے ڈیبیوز ہو گئے اب یہ صرف جا کے اب انہوں نے اپنے رنس کرنے پرفارم کرنے اور یہ ہمارے لیے ایک نیشنل کرکٹ کے لیے ہیں انشاءاللہ یہ ایک بڑی اچھی ایک سپورٹ بن جائے گیا بہت بڑی سپورٹ اس لیہا سے بھی خورم انسنگ ہیرو بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو نوک کرتے رہ جاتے ہیں او ڈی آئی اور ٹیسٹ کے دروازے پہ موقع نہیں مل پاتا آپ تو ان خوش نصیبوں میں سیں جنہیں اللہ نے موقع دیا پاکستان کو آپ نے ریپیزنٹ کیا اپنی محنت سے اپنے بازوں اپنی ٹانگوں کے دم پہ آپ نے جو ہے وہ یہ جگہ بنائی کوئی آپ کو لے کے نہیں گیا تھا کسی نے آپ کو سپورٹ نہیں کیا تھا لیکن بہت سارے ایسے لڑکے رہ جاتے ہیں یہ جو لیگز ہیں یہ اٹلیسٹ اٹلیسٹ کئی نہ کئی فائننشلی ساؤنڈ ہوں گی آنے والے وقت میں ان لڑکوں کی کئی نہ کئی مدد ہو رہی ہوگی پراپر طور پر ایک پی ایسے ل میں کتنے لوگ چلے جاتے ہیں لیکن اگر ہر شہر میں لیگ ہو رہی ہوگی کئی نہ کئی کھرانیوں کا روزگار بن جائے گا پھر اٹلیسٹ وہ ٹیلی وائز ہونے والے میچ میں بتائیں گے تو صحیح چیخ کے کہ میں یہ ہوں میں یہ کر سکتا ہوں میری یہ پرفارمنس ہوگی کتنا فائدہ پوچھائیں گے نہیں عبدال اوہیسی بات ہے میں تو یہ کہوں گا ایک باٹم لائن کہوں گا کہ ایک دروازہ دیا ہے یہ دروازہ ہے اس میں گھسو اور بتاؤ کہ آپ کیا پروڈکٹ ہو اور کس لیول کے پروڈکٹ ہو کتنے پلیئر میں آپ کو بتا دوں جو اس لیگ سے میرے کو دکھے مثال جو ہماری طرف سے کل اس مان نے بیٹنگ کی ہے اس کے لیے ہم نے کراچی جب ٹی ٹونٹی کی ڈرافٹنگ ہو رہی تھی تو سمی بھائی انور علی میں اور آزم بھائی ہمارے کوش تھے ہم کائزم ٹرافی کا میچ چلا تھا اس کے بیچ میں یہ میٹنگ تھی کہ کل ڈرافٹنگ ہے ہم نے پلیئر سوٹ آؤٹ کر لیں کہ ہم نے کس کس کو پک کرنا ہے تو ہم میچ کھلے تو آزم بھائی نے ڈرافٹنگ میں جانا تھا ہمارے جو کوش تھے تو اس میں اس پلیئر کا ڈسکشن ہوا یہ بھی کہہ لیں کہ آپ دیکھیں ٹاپ پرفارمر ہوں لازٹ چار میں سے تین کا بیس بیٹسمن ہو پی ایس ایلنے میں کسی بھی فرنچائز نے مجھے پکنی کی یہ بھی ہے کہ ہران کون چیز ملہ بھی ہے ہران کون چیز اور اب کس ماہ پلیئر اناؤنس ہو رہا ہے آپ دیکھیں شاید کوئی لے لیں انشاءاللہ یہ جو پرفارمنس ہے جو فارم کرکٹ میں سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے ساجد بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے نا آواز آ رہی ہے اور بہت پیاری گفتگو چل لے یہ دونوں مہمان ساجد بھائی میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہاں بڑی خوشائن بات ہے مگر اس طب سے پہلے میں دوبارہ کراچی پریمیر لکھ کیوں پر ضرور آ ہوں گا کیونکہ کراچی پریمیر لکھ سے ہمارا ایمیج بہت پوزیٹیو گیا ہے پاکستان سے بعد دنیا میں جو ہم پاکستان سپرنٹ پور ایڈیشن کا فائنل شہر کراچی میں اور پاکستان سپرنٹ کی آٹھ پیش شہر میں پاکستان میں ہو رہے ہیں تو یہ بہت خوشائن بات ہے اور جس طرح انہوں نے کام کیا اور پاکستان گرگٹ بورڈ کے لیے ایک بہت اچھی بات ہے اس طرح کے اگنائز ہونے سے جو ہمارے کھلاری جو موسٹ ٹیلنٹڈ کھلاریوں کا ہم ذکر کرتے ہیں بار بار ہم یقینی دو پر پاکستان گرگٹ بورڈ نے پاکستان سپر لیگ جو پہلے ٹونٹی ٹونٹی ٹرنمنٹ کرایا تھا شہر کراچی میں کراچی میں کراہتے وہ بہت بہتر ریجرڈ آتا پچھ اس طرح کی نہیں جس طرح ازگرلی شانہ بہترین پچھ موجود تھی ایک راؤڈ بہت اچھا تھا اور جس طرح آؤٹ پل کے اگر بات کی جائے لائٹ ہے بہت چیزی تمام جزیں شہر میں موجود ہیں مگر پاکستان سپر لیگ تو پہلے جو شہر ملتان میں ہلاسل آباز دوٹرنمنٹ کرانے کا فیصلہ ہمارے ڈیریکٹر دومزی کرہا ہارڈ روشی نہیں جو فیصلہ کیا تو غلط تھا پہلہ دوبارہ ہم اس لیگ کے اوپر آتے ہیں تمام ان لوگ مغارباد پیش کریں گے بہترین اوگنائنز بہترین اور چیز دیکھنے کو ملی ہیں اگر ہم اس طرح کی کیز کریں گے تو پاکستان میں ہم جس طرح کلب کرکٹ کا میعار یا پراویٹ لیگ کے میعار جو کم ورد بہتر ہو جائے گا اور آنے والے وقتوں میں دوبارہ یہ موئیس کا جو آئیڈیا تھا اور جس طرح آپ نے پورے ٹرونیمنٹ کو چاند چاند نہیں لگا دی اور میٹاوینی چینل نے بہار دبا اس خبر کو ہائیلیٹ کیا تو بہت دوبارہ ان سب لوگ کو موارا بات بیج کرتے ہیں اور آئندہ بھی امید کریں گے کہ ہر سال بقیدہ دن کرائیں اور اس طرح کی لیگ سے ہمارے کھلاڑی جو پاکستان سے باہر جاتے ہیں اور کانفیڈنس سے جائیں اور اچھی اچھی کارگردی دکھانے کا موقع ملتا ہے تینکیو ویری مچ ساجد خان ون ٹو تھری آپ سے یہاں سے اجازت لینے کا وقت ہے کیونکہ تھوڑی دن میں بس پریڈیم ختم کرنا ہے ساجد بھئی انجوائے کریں ہم ابھی بہت سردی ہے خورم ابھی نیشنل ٹی ٹوئنٹی کی بھی بات کی تھی وہاں پر بھی جو ہے وہ ویدر میرا خیالے اس طریقے کا نہیں تھا ویدر کا بہت مسئلہ تھا ٹھنڈ بہت تھی جس کی ایسے پچھے بنانے کا ٹائم نہیں ملا تھا کیوریٹر کو تو اس لئے سافٹ پچھے تھی ایسے ایسے میچ ہو تھا خاص طور جو مارننگ کا میچ ہوتا تھا نا وہ ٹاوس پر ڈیپینڈ کرتا جو ٹیم ٹاوس جیتی تھی سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ آدھی ان کی جیت چلی آتی تھی سو سو رن پر میں وہ ٹیم کرتی تھی سامنے لے ٹیم پندرہ سولہ سترہ اور میں چیز کر لیتی تھی مسئلہ یہ نہیں ہے پہلی بات تمہیں ساجد بھائی کو بتا دوں کہ وہ شیڈیول کے مطابق کراچی میں ہی تھا مگر پی ایسے ایل کی تیاری کے لیے اسٹیڈیم بکٹ ہے اس کے اندر کام ہو رہا ہے تو اس وجہ سے یہ ٹورنمنٹ ملتان شفٹ ہوا یہ شیڈیول کے مطابق کراچی میں ہی تھا نیشنل ٹی ٹونٹی تو ایک تو یہ چیز دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ویدر کی بات ہے میں اسے بلکل بولوں گا جتنے پلیئرز کھیلے تھے جو ایوننگ کا میچ تھا میں دوسروں کی دو چھوڑے میں اپنی بات داتا ہوں کہ بال آتی تھی ہم سوچتے تھے کہ جب ہاتھ ڈالیں گے تو کتنی دیر تک ہاتھ کو ہم رف کرتے رہتے ہیں ملتان میں اتنی ڈھنڈ تھی ملتان میں تو ویدر پچ کنڈیشن بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں جو ایک سب چیزیں مل کے ایک پیکج بنتا ہے اس کے بعد پلیئر پرفارم کرتا ہے بیکلہ اس پلیئر کے بارے میں تو کوئی بات کرنے اتنی بڑی لیگ کرا دیا آپ نے زہیر نصیر صاحب ماشاءاللہ انفلونشل پرسنیلٹی ہے آپ اتنی پرفارمنس کے بعد جو ہے وہ پتا چلتا ہے کہ پی ایس ایل کی بھی کسی فرنچائز میں نہیں ہے فارم کتنی امپورٹنٹ ہے اگر کسی بھی پلیئر کی کرکٹ میں آپ تو خود کھیلتے ہیں میں نے کہا دیکھیں کھورم بھائی ایک کراچی کے ایک بہترین پلیئر ہے اور ایک اچھے بابی جس طریقے سے سارے ریکارڈز آپ نے بتائے اور جتنے اس وقت ٹاپ سکورر ہیں تو بالکل ڈیفنیٹلی ان کا کسی فرنچائز کے ساتھ تو ان کا کانٹریکٹ ہونا چاہیے تھا اب یہ کس وجہ سے پنٹی ون پلیئر ابھی اناؤنس ہونا باقی ہے پندرہ تاریخ تک اناؤنس ہر ٹیم ایک ایک پلیئر اور اناؤنس کرے گی ابھی ایک ایک آنا ہے پلیئر تو انشاءاللہ خورم امید تو بہت اچھی باقی ہے انشاءاللہ ابھی پسکتا ہے آپ کو اچھی پوزیٹیو امید رکھنی چاہیے تو انشاءاللہ ایسا نہیں ہے کہ آجی کسی طریقے سے اب آپ نے کیپیل میں بھی پرفرمنس دیکھی خورم بھائی کو پہلا میچ ملا اس میں انہوں نے اچھی نفس اینچی سکور کی جہاں پہ ان کی ریکوائیمنٹ تھی کہ مین اس وقت ٹیم کی فیڈرل بھی ایریا کہ اس وقت پوزیشن اتنی اچھی نہیں تھی ان باہر ہو رہتے ہیں انہوں نے جا کے ایک اچھی اننگ وہاں پہ کھیلی تو اس ٹیم کو ایک سپورٹ مل گئی اور الحمدللہ ٹائگرز پھر چیمپئن بن گئی تو ہوتا یہ ہی ہے اب یہ جو سیلیکٹرز بیٹھے ہیں چیزیں بیٹھے ہیں تو اس میں دیکھو ہم نے کرکٹ کو جتنا پرموٹ کرنا ہے چیزیں کرنی ہے مطلب خورم بھائی جیسے اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس وقت نگلیکٹ ہو رہے ہوں گے تو اسی چیز کو ٹھیک کرنا ہے چیزیں کرنی ہے جو بندہ پرفارم کر رہا اس کو چانس ملنا چاہیے اور اس کو اس کو کم سے کم ایک اپورچنٹی ملنی چاہیے مطلب یہ نگلیکٹ ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے اس کے اندر تینکیو ویری مچ زویر نصیر صاحب اور تینکیو ویری مچ خورم ہمت نہیں ہے مجھے پتہ ہے وہ آپ ہرنے والے بھی نہیں ہو کیونکہ فیڈل بی ایریہ ٹائگرز کے آپ ٹائگر تھے تو ٹائگر والی زندگی تو آپ گزاری رہے ہیں تو بھاجی اشرف صاحب کو بھی بہت بہت مبارک بات ان کی ٹیم جیتی یہاں پر اور آپ کو بہت مبارک بات اے پی ایل کے لیے محیز بن زاہید کو سب لوگوں کو بہت مبارک بات اور تینکیو ویری مچ من سگین بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر میں بات کرتا ہوں خورم منظور کی آج ہمارے شو میں آئے اور کیا کریں یادو ہم اپنی ڈومیسٹک رکٹ بند کر دیں اگر ہم ڈومیسٹک کے ٹاپ ایک کا نہیں اگر تین کا ٹاپ پرفارمر جو ہے میں اس وقت پی سی بی سے اور ریکویسٹ کروں گا کہ ایسی لیگ جو ہیں وہ ہر سٹی کے اندر ہونی چاہیے ایون کے لاہور میں اسلامباد میں جہاں جہاں پہ یہ ہمارے سٹیز ہیں جہاں سے ہمارے اس وقت پلیئرز نکل کے آتے ہیں یہ صرف کراچی میں ہی نہیں یہ پورے پاکستان کے اندر اس ٹائپ کی لیگز ہونی چاہیے ان فیوچر پھر شکریہ بھی پی سی بی کا ندیم بھائی کا بہت شکریہ دا کروں گا مطلب یہ ان کے بغیر یہ سیریز جو تھی ہے کسی صورت پوسیبل نہیں تھی اور پی سی بی میں حارم رشید صاحب کا زاکر خان صاحب کا کہاں جی ان لوگوں نے ساری سپورٹ کی ادروائز یہ جتنی کراچی کے لیے کرکٹ گئی ہے یہ ہمیں سب کسی صورت یہ پوسیبل نہیں تھی آپ یہ دیکھو کہ لوگوں کے اندر اس وقت جو اس وقت ینگ ٹیلنٹ ہے ہمارا میں بار بار یہی بات کہتا ہوں کہ جو ینگ ٹیلنٹ ہے اب لوگوں کے اندر ایک انرجی آگئی ہے آج سے سب لوگوں کی یہ ہوگی کہ نیکس یہ لیگ کب ہونے جاری ہے نیکس لیگ کب ہونے جاری ہے تو ہمیں ان چیزوں کے اوپر انشاءاللہ تھوڑا سا اور اچھا ہم وقت کرنا ہے جو اس میں ابھی ہماری چیزیں تھیں جس میں ہم لاک کر رہے ہم نے اس کو اور بہتر کرنا ہے انشاءاللہ اس کو ہم انٹرنیشنل سٹانڈرڈ کی ایک لیگ لوکل ڈومیسٹک لیول کے اوپر انشاءاللہ ہم اس کو لے کے جائیں گے انشاءاللہ تینکیو وری مچ زویر نصیر صاحب خورم منظور تینکیو وری مچ آپ کی احمد کا بہت شکریہ تو پھر خورم کے حوالے سے تو بات کے لیے وشیو آف ویری گوڈ لک پاکستان کرکٹ ٹیم آپ ناممکن کو ممکن کرنے جا رہے ہیں جس طریقے کی اب تک آپ سیریز کھیلیں لیکن ہے دو سو اٹھائیس رنز ایسا نہیں ہے کوئی پہاڑ جیسا حدف ہے آپ کے پاس ٹائم بہت ہے لیکن آپ کو کم ٹائم میں ہی کریں گے تو ہی کر لیں گے جس طرح ابھی خورم نے بات کی تھی کہ وہاں آپ کو اگریشن کے ساتھ ہی کھیلنا پڑے گا آپ جو رنن بول کھیل رہے ہیں یہی ٹارگٹ چیز کرنے کا واحد ذریعہ دکھائی دیتا ہے سرفراز احمد نے کل پچاس کیے تھے تو بولیں کم تھی رن زیادہ تھے جب جا کے پچاس ہوئے تھے جہاں انہوں نے روکنے کی کوشش کی تھی وہاں تین چار رن پر آؤٹ ہو رہے تھے تو پھر بھادروں کی جائیں لڑیں ویون ریچرز نے جس طرح بات کی تھی بھادروں کی طرح آپ کو بھی اب اٹیک ہی کرنا ہے اگر کامیابی حاصل کرنی ہے وانا ڈیل سٹین ربادہ اولیویر یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں یہ مشکلات فیلنڈر وغیرہ آپ کے لیے ضرور پیدا کر دیں گے یہاں نسیم راشپوت اپنی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ چاہتا ہے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان ٹیم جوانز برگ ٹیسٹ ضرور جیتے گی اس نئے سال کی پہلی فتح تو ہمیں اب ملنی چاہیے اندہ ہفتے پھر ملاقات ہو رہی ہے till then اللہ نے کے بعد